پے در پے حج و عمرہ کرنے کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پے در پے حج و عمرہ کرو کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی ہو چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے یعنی آگ کی بھٹی سونہ اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے اسی طرح حج و عمرہ غربت اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں دھو ڈالتے ہیں اور ایک اور جگہ پر عمرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ سے دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفر ہے جو ان دونوں کے درمیان سرزد ہوں ایک جگہ پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے قاضی آیاز نے یہ واقعہ لکھا ہے جس نے تین حج کیے اس کو آگ نہ جلائے گی قاضی آیاز نے لکھا ہے سادون خولانی کے پاس ایک جماعت آئی ایک قصہ بیان کیا قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور آگ میں اس کو جلانا چاہا رات بھر اس پر آگ جلائی گئی لیکن آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا بدن ویسا ہی سفید رہا اور چمکدار رہا سادون نے فرمایا شاید اس شہید نے تین حج کیے ہوں گے سادون نے فرمایا مجھے حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے ایک حج کیا اس نے فرض ادا کیا جس نے دو حج کیے اس نے اللہ کو کرز دیا اور جس نے تین حج کیے اس کی خال اور بال پر اللہ رب العزت آگ کو حرام کر دیتا ہے یہ حج کرنے کی فضیلت ہے اور برکت ہے اسی لیے صاحب استطاعت لوگوں کو حج اور عمرہ کسرت سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ غربت کو بھی دور کر دیتی ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے اور ساتھ میں جس نے تین حج کر لیے قضی آیاز نے یہ واقعہ لکھا ہے اور سادون نے فرمایا ہے کہ مجھے حدیث پہنچی ہے جس نے تین حج کیے اس کی خال اور جسم پر اللہ رب العزت آگ کو حرام فرما دیتے ہیں یعنی آگ اس کے جسم کو بھی نہیں جلائے گی خال کو بھی نہیں جلائے گی بال کو بھی نہیں جلائے گی سبحان اللہ یہ حج اور عمرے کی فضیلت ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے